حیدر بات میں مسلسل بارش کی وجہ سے آقاپورے کے علاقے میں ساٹھ سالہ خدیم لانڈری کی دکان کی چھت گر گئی شکر ہے کہ اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اتنا ملے کے فوری بعد جیچ ایم سی اور یار ایف کی ٹیم موقع پر پہنچی اور راحت کا کام انجام دیا یا گئی یا گئی موسیقی 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 دیا گیا زلے کے تقریباً دو ہزار طالبوں کی سطحے میں غیر معمول اضافہ درج کیا گیا ہے اینڈی آر ایف کی دو ٹیموں کو بچا آپریشن کے لیے تیار رکھا گیا چرلا کے چالیس خاندانوں کو راحت مراکس منتقل کیا گیا پولیس کو راحت اور بچا اقاموں کے لیے بھی تیار رکھا گیا ہے کمم زلے میں منورو دریاء کے خریب نشبی علاقے زریعہ آبا گئے جس کے بعد عوام کو محفوظ مقامات منتقل کر دیا گیا کیونکہ بیشتر کالونیوں میں پانی داخل ہو گیا تقریباً پچاس افراد کو گورمنٹ جونئر کالج کے آر راحت مرکز منتقل کیا گیا زلہ ٹیکٹر وی پی گوتم نے بارش سے متاثرہ علاقوں کا مائنہ کیا اور شہریوں سے قواہش کی ہے کہ وہ آہ آہ متاثرہ علاقوں سے آہ کافی دور رہے اور آہ پولیس اوہدے داروں نے ساتھوں کے خریب بیریگیٹز لگا دیئے ہیں تاکہ ٹرافک کو روکا جا سکے لگا دیئے ہیں دیئے ہیں موسیقی 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 مچریال دل میں شدید بارش کی وجہ سے زیر کے علمپا یہ زروار میں شدید پانی کا بہت عرش کیا گیا ابھی ستے میں ہر گھنٹے اضافہ ہو رہا ہے اس پروجیک کی مکمل ستے آپ 20.175 TMC ہیں اور پانی کی ستے 15.9583 TMC تک پہنچ گئی ہیں اس وقت پروجیکٹ میں پانچ لاکھ سترہ ہزار چھ سو گیارہ کیوزکس پانی کا بہاؤ دیکھا گیا جس کے بعد اس کے بتیس دروازے کھولتے ہوئے پانی کو نشلے علاقوں میں چھوڑا گیا جس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس پانی کو کھولتا لم vais��는 اچھوں گیارہ Soon Go شہر ادرباد میں شدید وارش کے دوران پرگتینگر کی مین روڈ پر ایک ازدہہ دیکھا گیا یہ واقعہ کل شب پیش آیا اس موقع پر سالک سے گزرنے والے اچانا کی اس ازدہے کو دیکھ کر حیر ازدہ ہو گئے جنہوں نے اپنی گاڑیوں کو روک کر اس ازدہے کی ویڈیو اور تصاویر کو اپنے سیفونس میں قید کر لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ویڈیوز وہ تصاویر سوشل میڈیا کے انپلیٹ وارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی اس بات کے خیاس آرائیاں کی جا رہی ہے یہ باہر نکلا ہوگا م کسید م 꿈توں کونسیدو موgens molt مہتман invert نہیں اور اس نے اطلب کھر مچھ Device شکریون وہ دیکھ ٹھیک بی آر ایس کے حقے پٹینچر رو کے رکنے اسیملی جی محیپال ریڈی کے فزند کے حدرباد میں ایک اسپتال میں علاج کے دوران موت ہو گئی چونتی سالہ وشنو ورزن ریڈی بی آر ایس کے سرگرم کارگون تھے وہ تیری جولائی کو علیل ہوئے تھے ان کو علاج کے لیے اسپتال میں داخل کروایا گیا تھا جہاں ڈاکٹرز تیر خان کی انشاندہ ہی کی تھی ان کی موت علاج کے دوران ہو گئی ان کے پسپندگان میں اہلیہ کے ساتھ ساتھ فرزند اور دختر بھی ہیں عثمانیہ یونیورسٹی اور تلغانہ سکلز اکیڈمکس ان ٹریننگ یعنی ٹی سائٹ نے جمعیرات کو تعلیم کے میدان میں مختلف اخدامات پر تاؤن کے لیے ایک ایم اوئیو پر دستکت کے ہیں اس ایم اوئیو پر تلغانہ کے وزیر ورائے انفرمیشن ٹیکنالوجی کیٹی رامارو پرنسپل سیکریٹی جیش رنجن عثمانیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈی رویندر اور ٹی سائٹ کے سی او آر سیلش ریڈی کی موجودگی میں دستکت کیے گئے اس ایم اوئیو کے تحت عثمانیہ یونیورسٹی اور ٹی سائٹ آلہ میار کے تعلیمی موت کو تیار کرنے اور فراہم کرنے تعلیمی وسائل کا ایک ڈیجیٹل زخیہ بنانے اور آن لائن تربیت اور سیٹیفیکشن پرگرام فراہم کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے وہ تعلیم میں تحقیق اور اختراع کو فروغ دینے کے لیے بھی مل کر کام کریں گے تقریب سے کتاب کرتے ہوئے وزیر کیٹی رامارو نے کہا کہ یہ ایم اوئیو سے تیلنگانہ میں تعلیمی منظر نامے کو تبدیل کرنے میں مدد ملے گی انہوں نے کہا کہ حکومت تمام طلبہ کو عالی میار کی تعلیم فراہم کرنے کے لیے پرازم ہے چاہے ان کا پس منظر کچھ بھی ہو اسمانیہ یونیورسٹی کے بائی چانسل رویندرہ نے کہا کہ اس ایم اوئیو سے اسمانیہ یونیورسٹی کو آن لائن تعلیم کا احضائی کے لیے ڈیجیٹل تعلیم کے شوکے میں مہارت کا فائدہ تیسٹ کی مہارت کا فائدہ اٹھائے گی وہیں تیسٹ کے سیلسٹ ریٹی نے اسمانیہ یونیورسٹی کے ساتھ شراخت کو لے کر کافی خوشی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ دونوں اداروں نے تیلنگانہ میں تعلیم کو تبدیل کرنے کے لیے مشتری کا ویجن کا اشترہ کیا ہے مرنے ہم اللہ کیوں لوں گرام پنچائیتی لونڈوں کے ٹی وی ہو دوبائی سے ناکپور جانے والے خطر ایئر لائنس کے تیارے نے شہر حیدرباد کے شمشباد ایئرپورٹ پر ایمرجنسی لینڈنگ کی ناکپور میں ناموضو موسم کی وجہ سے پائلٹ نے شمشباد ایئرپورٹ پر ایمرجنسی لینڈنگ کی اجازت ایر ٹرافک کنٹرول سے مانگی جس پر یہ اجازت اس کو دے دی گئی اس تیارے میں ایک سو ساٹھ مسافرین تھے جن کو ہوتل میں ٹھہر آیا گیا گوہ سے واپسی کے دوران پیش آئے سڑکھاسے میں دو افراد دھلاک اور ایک شخص ہی ہو گیا یہاں ساتھ لگانا کہ زلے محبوب نگر کے مقتل ٹاؤن کے گوڑی گنڈلا گاؤں کے نواحی علاقے میں جمعیرات کی صبح اس وقت پیش آیا جواندرپردیش کے پالانانڈو زلے سے تعلق رکھنے والی ان افراد کی کار ہیدرباد قسم جانے والی لوری کو وہ ٹیک کرنے کی کوشش کے دوران اس سے متصادم ہو گئی لوری ڈرائیور نے اس معاملے پر توجہ نہیں دی بعض افراد نے لوری کو وہ ٹیک کیا اور ڈرائیور کو اس کے بارے میں ہم بتایا تب تک لوری کو حاسے کا شکار کار کے ساتھ آرہ کلومیٹر سے زیادہ تک ڈاتے ہوئے دیکھا گیا لوری کو روکنے اور حاسے کا احساس ہونے کے بعد لوری ڈرائیور فرار ہو گیا اس بات کی تلعہ کے ساتھی پولیس وہاں پہنچی جس نے ایک زخمی کو علاج کیلئے اسپتال منتقل کیا جبکہ دو محلوکین کی علاجوں کو پوسٹ مارڈم کے لئے بھیج دیا گیا ناظرین اس نیوز بلیٹن میں بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہے آئینن چینل موسیقی